نمستے بھارت میں ہوں آپ کے ساتھ جوتی تنیجہ حسین اس بولٹن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیش کا موڈ آخر کیا کہتا ہے نمستے بھارت میں ہوں آدرش جہا اور دیش کا موڈ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی دیش اور دنیا کے ہر بڑی اور ضروری خبر لے کر ہم تین ہوئی حاضر ہیں آپ کے لئے نمستے بھارت ساتھ آپ کے میں ہوں کمکم بنوانو جسا کی جوتی نے بتایا دیش کے موڈ کے بارے میں تو ہمارا کاؤنڈاؤن بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ کیول 72 دن باقی ہیں آم چناؤں میں ان سب کے بیچ ای بی پی نیوز نجالہ دیش کا موڈ جس میں ہمیں یہ بتا چلا کہ اس بار ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی پارٹی کو بہومت ملنے کے آثار نہیں 2019 کے چناؤں میں 72 دن باقی ہیں اور دیش کا موڈ فلحال خراب لگ رہا ہے ای بی پی نیوز سی ووٹر کے سروے میں نکل کر آیا ہے کہ ابھی چناؤں ہوئے تو کسی کو بہومت نہیں ملے گا 2014 میں 282 سیٹ جیتنے والی بیچے بھی صرف 203 سیٹ جیتی دکھ رہی ہے پچھلی بار 44 سیٹ جیتنے والی کاؤنگس کو 109 سیٹ ملنے کا انمان ہے UPA کو 117 اور آنی کو 143 سیٹ مل سکتی ہے NDA کو 38 فیزدی UPA کو 32 فیزدی اور آنی کو 30 فیزدی ووٹ ملنے کا انمان ہے یعنی کوئی بھی دل اور کٹ بندن اپنے موڈے بہومت کے جادوی آنکڑے 272 تک پہنچتا نہیں دکھ رہا اب دیکھیں دیش کے موڈ کے حساب سے موڈی اور یوگی کو سب سے بڑا نقصان وہی ہوتا دکھ رہا ہے جہاں سب سے بڑا فائدہ ہوا تھا یعنی کی UPA میں UPA میں SPBSP کے گٹ بندن کا اثر ABP News سی ووٹر کے سروے میں صاف دکھ رہا ہے BJP کو UPA میں بڑا نقصان ہو سکتا ہے 80 لوگ سبھا سیٹ والے UPA میں 2014 میں 73 سیٹ جیتنے والی NDA 25 سیٹ پر سمٹتی نظر آ رہی ہے مایا اور اکھیلیش کی جوڑی 51 سیٹ جیت سکتی ہے پچھلی بار دو سیٹ جیتنے والی کانگریس چار کے آکڑے پر پہنچ سکتی ہے وہی پوروانچل میں پریانکا کی تیناتی کے بعد بھی کانگریس کیلئے اچھی خبر نہیں ہے پوروانچل کی 21 سیٹوں پر NDA کو 6, UPA کو شونے اور SPBSP گڑ بندن کو 15 سیٹ ملنے کا انوان ہے تو دیکھئے اچھی خبر NDA کے لیے UPA میں نہ سہی لیکن بیہار میں ضرور ہے NDA بیہار میں پھر سے کمال دکھائے گا 2019 کے چناؤں سے پہلے NDA کے لیے بیہار سے اچھی خبر آ رہی ہے ABP News اور سی ووٹر کے سروے میں بیہار کی 40 سیٹوں میں سے NDA کو 35 سیٹ ملنے کا انوان ہے تو UPA ماتر 5 سیٹ پر سمٹی نظر آ رہی ہے NDA میں BJP کو پندرہ اور JDU LJP کو 20 سیٹ مل سکتی ہے وہیں UPA میں کانگریس کو 1 اور RJD کو 4 سیٹ ملنے کا انوان ہے مدھر پردیش اور راجستان میں حالی میں ہوئے ویدھان سبح چناؤں میں بھلے ہی کانگریس سرکار بنانے میں کامیاب رہی ہو لیکن BJP کچھ نقصان کے بابجود کانگریس پر بھاری پڑ رہی ہے MPQ 29 لوگ سبح سیٹوں میں سے 23 سیٹ NDA کو ملنے کا انوان ہے وہیں UPA کو 6 سیٹ مل سکتی ہے راجستان کی 25 لوگ سبح سیٹ میں سے NDA کو 18 اور UPA کو 7 سیٹ ملنے کا انوان ہے تو UPA کی بات ہم نے کی بیہار کی بات ہم نے کی لیکن موڈی کے گجرات کی کیا بات کریں ہمارے سروے میں موڈی کے گریہ راجی گجرات اور مہراشت میں بوٹوں کا موڈ ہم نے جانا تو کیا پایا دیکھئے ذرا ABP News سی ووٹر کے سروے میں ہندی بھاشی راجیوں کا موڈ بھلے ہی BJP سے خفا نظر آ رہا ہو لیکن PM موڈی کا گریہ راجی گجرات اب بھی مضبوطی سے BJP کے ساتھ کھڑا دکھ رہا ہے گجرات کی 26 لوگ سبھا سیٹوں میں پچھلی بار 26 سیٹیں جیتنے والی BJP دو سیٹ کے نقصان سے 24 سیٹ جیت سکتی ہے وہی پچھلی بار شونی پر اٹکی کانگریس گجرات میں دو سیٹ جیت سکتی ہے تو مہراشت میں BJP شیف سینا کی تلکھی اور کانگریس NCP کی قریبی کا سیدھا اثر سروے میں دکھ رہا ہے مہراشت کے 48 لوگ سبھا سیٹ میں سے NDA کو صرف 20 اور UPA کو 28 سیٹ مل سکتی ہے BJP کو 16 اور شیف سینا کو 4 سیٹ ملنے کا انوان ہے وہی کانگریس کو 19 اور NCP کو 9 سیٹ ملنے کا انوان ہے دیکھیں جیسے ہی کانگریس پارٹی کی طرف سے یہ صاف کیا گیا کہ پریانکا گاندھی اب راجنیتی میں اتر جائیں گی اس کے بعد اس اتہ کے گلیاروں میں سیاسی پارا چڑ گیا اب پریانکا گاندھی چار فروری کو اپنا پدھار سنبھالیں گی جو پشمی UPA کا انہیں پدھار دیا گیا اور خبر یہ بھی ہے کہ وہ باقی سیٹ سے چناؤں میں لڑ سکتی ہے دیکھیں پوری خبر راجنیتی میں پریانکا گاندھی کے انٹری سے چناؤں کی حلچل تیز ہو گئی ہے پریانکا کو کانگریس نے پوروی UPA کی ذمہ داری سوپی ہے ABP نیوز کو سوٹرو سمیلی جانکاری کے مطابق چار فروری کو پریانکا لکھنو میں کارے بہار سمحالے گی کانگریس سدھیکش راحل گاندھی اور مہا سچی پریانکا گاندھی ساجہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں وہی رائی بریلی میں ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے راحل سنگیت دیئے کہ پریانکا رائی بریلی سے چناؤں لڑ سکتی ہیں وہی چندولی میں کانگریس کارکرتاؤں نے پریانکا گاندھی کو وارارسی سے چناؤں لڑانے کی مانگ کر دی پوسٹروں میں لکھا ہے کاشی کی جنتہ کرے بکار پریانکا گاندھی ہو سانسدھ ہمار تو دیکھیں راجنیتی کی سب سے شاندار اور سب سے بڑی اینٹری بہت ہی شانتی سے ہو گئی لیکن شور تو دراصل آب ہو رہا ہے ویروڈھی کیا کہہ رہے ہیں کیا شور بچا رہے ہیں ذرا سنیے پریانکا گاندھی کی راجنیتی میں اینٹری کے بعد بیان بازی تیز ہو گئی ہے ان دور میں لوگ سبھا سپیکر سمیترا مہاجن نے کانگریس کے اس ویسلے کو راحل کی راجنیتی کمزوری بتایا سمجھ راحل جی کیوں آ گئی کہ میں نہیں کر سکتا ہوں اور اس لئے انہوں نے پریانکا جی کو مدد کے لئے لیا تو ویواتت بیان دینے کے لئے مشہور یو پی کے بی جے پی ویدھائک سوریندر سنگھ نے پریانکا کو موسمی نیتا بتا دیا وہی ایس پی نیتا آزم خان نے پریانکا کے راجنیتی پرویش کو تین راجیوں میں جیت کے بعد موقع پرستی بتایا تین راجیوں میں سرکار آگئی ہے تو ایکٹیو کا نام دے دیا تا پردیش میں ووٹ کٹ ہوا کا کام نہ کریں اور بہت اچھے طریقے سے جو بات انہوں نے کہی ہے اسے بھی اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں ہمارا کاؤنڈاؤن آپ دیکھتے ہیں بہتر دن باقی اور جیسے جیسے کاؤنڈاؤن آگے بڑھے گا اور دن اور کم ہوتے جائیں گے بیان بازی اور ہوتی جائے گی سب کے بیچ یوپی کے منتری نے راہل اور پریانکا یعنی کی بھائی اور بہن پر بے حدی آفتی رکھ بیان دے دیا سنیے ذرا یوپی میں بی جے پی کے بیان ویرو کی زبان پر لگام ہی نہیں لگ رہی ہے ویڈھائک سادنا سنگھ کی مائی ودی پر ابحضر ٹپڑی کے بعد اب یوپی سرکار میں منتری اپیندر تیواری نے راہل اور پریانکا پر ویوادر ٹپڑی کر دی ہے جس کو لے کر کے اتار دے پریانکا گاندی کے لڑکے کو بھی لے کی چلا بھائی کانگریز تو اسی میں جست مناتی ہے کہ اگر پریانکا گاندی کے لڑکے کو بھی لیٹر سندھے دیا جائے گا تو اسی کو اوڈانس کر دیکھ سکتا ہے کیونکہ کانگریز کے پاس کوئی نیتا نہیں تو ہو سکتا ہے کہ چناؤ کے تاریخ آتے ہیں پریانکا گاندی کے لڑکا بھی آجے کیونکہ راہل جی کے پاس تو ہے اور اب دیکھیں نیتاو کی باتیں تو آپ سنتے رہے ہیں اور ادھر ابھی نیتری سے نیتا بنی موس می چیٹر جی نے کپڑے پہنے کو لے کر کس طرح سے ایک آنکر کو نصیحت دے دی جو ان کے پروگرام میں منچ کا سنچالن کر رہی تھی کیا کچھ انہوں نے کہا اب اسے سٹنٹ بازی کہیں یا کیا کہیں آپ کو دیکھیں بی جے پی میں حالی میں شامل ہوئی ابھی نیتری موس می چیٹر جی چناؤی موسا می بیواد میں کھر گئی ہے گجرات کے صورت میں ایک کاریٹرم کے دوران موس می نے محلہ انانسر کو صحیح کپڑے پہننے کی نصیحت دے ڈالی موس می نے کہا آپ کو جگہ کے حساب سے کپڑے پہننے چاہیے آپ یہ سمجھئے کہ کیا پہننا چاہیے مندر میں جیس پہن کر رہی جا سکتے ہیں حالکہ کاریٹرم کے دوران انانسر نے آپ بھارت یہ گریس پہ آئیے جب بھی بھی آپ بھارت کو ریپریزن کرو اسی بھی دریگے آپ سب مارڈر گریس پہنتے ہیں جگہ سمجھئے کیا پہننا ہے مندر میں آپ جیس پہن کر جانے سکتے ہیں اسے آپ نے تقنید ہوگی اسے چھے سرار کمی پہن لیجئے بھانگڑا چولی پہن لیجئے ساری پہن لیجئے تو دیکھیں راجڈیتی پہ بیان بہت دھیان سے دینا چاہیے ورنہ آپ ایسے ویوادوں پر گھر جائیں گے کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک ڈی ایم مکہ منتری کو آئینا دکھائے جی آئے ایسا ہی ہوا ہے یوپی میں یوپی میں بلیا کے ڈی ایم بھانی سنگھ نے وکاس کاموں کو لے کر یوگی سرکار کی نیت پر سوال اٹھائے ہیں بھانی سنگھ نے راج سرکار کو نصیحہ دی کہ دوسری پریوجنا سرکار کو شروع ہی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ پہلی پریوجنا پوری نہ ہو جائے سرکار کے اوپر کئی اور سے کئی ساری پریوجنا شروع کرنے کا ایک دباؤ رہتا ہے اس کے قرآن کئی ساری پریوجنا ایک سار شروع کرنے پڑتی سب جگہ تھوڑا دولہ پسند دینا پڑتا ہے کے قرآن اس پریوجنا کی لاغت بڑھ جاتی ہے کئی بار پریوجنا میں بلما اس قرآن سے بھی ہوتا ہے تو راجنیتک سرکرمیوں کی لگاتار ہم بات کر رہے ہیں یوپی کا ذکر ہم نے کیا اب دیئے چلتے ہیں آپ کو بیہار جہاں کے سب سے طاقتور راجنیتک طور پر پریوار کون ہے لالو کا پریوار اب لالو کے پریوار میں دونوں بھائیوں کے بیچ جو کھٹاس تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے دیکھیں منج پر پہنچے تیج پرطا اور سواغت میں تیجسوی اٹھ کھڑے ہوئے بڑے بھائی کے پیر چھوئے تو تیج پرطا تیجسوی کا ہاتھ پکڑ کر آگے لائے اور ساتھ میں ہاتھ اٹھایا تصویریں پٹنا کی ہے جہاں تیجسوی اور تیج پرطا نے ایک تا کا سندیش دیا پریوار میں جھگڑے کی خبروں کے بعد دونوں عرصے بعد آر جی جی کے منچ پر ساتھ ساتھ دیکھے تیج پرطا نے کہا بہت لوگ بھائی بھائی کو الگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن گیتا میں بھی ہے بینا کرشن کے آرجون یدھ نہیں جیت سکتا ایسی خبریں آتی رہی ہے کہ تیجسوی اور تیج پرطا کے بیچ آر جی جی میں دب دبے کو لے کر انبن ہے چلے آر جی رکھ لے اچھی خبر ہو سکتی ہے دونوں بھائی ایک ساتھ ایک منچ پر نظر آئے لیکن کل گرطنطر دیوس ہے بڑی بات یہ ہے کہ دیشکی رازانی دلی پہلے ہی سرکشہ کے ایک بڑے اور مضبوط گھیرے میں ہے اس کے بعد دیشکی رازانی کو دہلانے کی ایک بڑی ساجش یہاں پر ناکام کی گئی ہے یہ ہے وہ دو آتنکی جنہوں نے گرطنطر دیوس پر دلی کو دہلانے کی ساجش رچی تھی لیکن دلی پولیس نے اسے ناکام کر دیا پولیس کو خوفیہ سوتروں سے جانکاری ملی تھی جس کے بعد سپیشل سیل نے کئی جگھر چھاپے ماری کی پولیس نے پہلے جیش محمد کے آتنکی عبداللطیف کو دلی سے گرفتار کیا اور پھر اس سے پوچھ تاج کے بعد جمہو کشمیر سے دوسرے آتنکی ہلال کی گرفتاری ہوئی آتنکیوں کو گرنیڈ اور ویس بھوٹا کے ساتھ پکڑا گیا ہے پولیس کے مطابق عبداللطیف حال ہی میں شرینگر اور اس کے آتنکی علاقوں میں گرنیڈ سے ہوئے آتنکی حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا اور یہ لگتار پاکستانی ناغری کو جیش محمد کمانڈر ابو ماس کے سمپرد میں تھا اسی نے انہیں 26 جنوری سے پہلے رادھانی دلی میں بڑی آتنکی وارداتوں کو انجام دینے کا آدیش دیا تھا اسی کی چلتے انہیں یہ ہینڈ گرنیڈ سپلائی کیے گئے تھے تو کل گرنطر دیوست پر سازش رچنے کی پیراک میں تھے یہ آتنکی جو اب دھر دبوت چیئے گئے ہیں بڑھتے آگے بات اب جمہو کشمیر کے راج جپال ستیپال ملک کی جنہوں نے آتنک وادیوں کو لے کر دیا ہے ایک بیوادت بیان لیکن مجھے ایک بھی جان اگر وہ تیرریسٹ کیلی جاتی ہے تو اس پہ تکلیف ہوتی ہے چونکہ ہم تو ہی چاہتے ہیں سب لوگ واپس آئیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کوئی آفر کریں اس طرح کا ریہابیٹیٹیشن کا کہ بچے واپس آ جائیں مارنا کوئی لاج نہیں ہے چونکہ ٹیرریزم گن میں نہیں ہے ٹیرریزم یہاں ہے تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھارتی سینہ ویسے تو مضبوط ہے لیکن اب اسے ایک اور تیسری آخ مل گئی ہے جو ہر وقت اس کے لیے تینات رہے گی اور کیا کچھ گل بڑ ہو رہی ہے وہ تراند بھارتی سینہ کو اس کی سوچنا مل جائے گی آخر کیسے وہ بھی آپ کو دیکھا شریحری کوٹا میں دیر رات سیٹلائٹ کلام سیٹ اور مایکرو سیٹ اندرکش میں لانچ کر دیا گیا اس رو نے پہلی بار اس لانچ کے لیے پی ایس ایل بی ڈی ایل راکٹ کا استعمال کیا جس سے یہ سال بھر تک چلے مایکرو سیٹ سے اس سینہ کو نگرانی رکھنے میں مدد ملے گی یہ سیٹلائٹ ہائی ریزولیشن تصویرے لینے میں سکشم ہے سینہ کے لیے بنایے گئے اس سیٹلائٹ کو ڈی آر ڈیو کی مدد سے تیار کیا گیا سیٹلائٹ کلام سیٹ کو سکولی بچوں نے تیار کیا ہے سب سے ہلکے سیٹلائٹ کلام سیٹ کا وزن ایک دشملہ دو چھے کلوگرام ہے جو کی ایک کورسی کے وزن سے بھی کم ہے اس سیٹلائٹ سے کمیونیکیشن کے کشیتر میں مدد ملے گی تو انترکش میں رہے گی سینہ کی تیسری آنگ بڑھتے آگے اور بات کھیل چگت کی کرتے ہیں مہلاؤں پر ابھدو ٹپڑی کے بعد نیلمبر جھل رہے کیل راحل اور ہاردک پانڈیا کو ملی ہے بڑی رہت بی سی سی آئی پر نگرانی رکھنے والی سمیتی سی او اے نے ہاردک پانڈیا اور کیل راحل کے نیلمبر کو ہٹا کر دونوں کھلاڑیوں کو بڑی رہت ہٹنے کے بعد پانڈیا نیوزیلین دورے پر نیوز آپ کو رکھے آگے